عوام کی لا پرواہی کرونا کی پانچویں لہر بے قابو موی بھر میں مصبت کیسز کی شرعہ 8.71 فیصد ہو گئی کراچی میں صورتحال انتہائی خراب مصبت کیسز کی شرعہ 30 فیصد سے اوپر چلی گئی اسلامباد لخور اور ہیدراباد میں بھی مصبت کیسز کی شرعہ 10 فیصد سے تجابوس کر گئی راولپنڈی میں شرعہ 8.8 پیست آباد میں 5.5 فیصد ریکارڈ ملک میں محلق وبا سے مزید 7 افراد انتقال کر گئے 434 نئے کیس رپورٹ پنجاب نے 24 گھنٹوں کے دوران 1131 کیسز سامنے آئے 800 تریپر مریضوں کا تعلق لہر سے ہے تعلیمی دارے عوامی اجتماعات اور شادی ہالز بند ہوں گے یا نہیں وفاقی وزیر حصد عمر کی زیر استدارہ تین سے اوسی کا اجلاس خاتن تعلیمی داروں کے صورتحال پر باتشیت کے لیے کل تازہ آداد و شمار کے ساتھ دوبارہ اجلاس ہوگا ادھر آج سے اندرونے ملک پروازوں میں کھانا تقسیم کرنے پر پابندی آئید پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی سنیکس اور کھانا دینا بند کر دیا گیا ان سی او سی کے مطابق کرونا کی پانچویں لہر میں اومیکرون کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے کم وقت میں اومیکرون تیزی سے بڑھ رہا ہے اسپتالوں میں داخلہ اور شرائے امبات نہیں بڑھ رہی کراچی میں کرونا کی الارمنگ صورتحال پر نیجی سکول کا اہم اقنام پہلی سے پانچویں جماعت تک کلاسز بند کر دی ان طلبہ آلنائن کلاسز لیں گے چھٹی سے آٹھویں جماعت کے طالب علمو کے دو گروپ بنا کر تین تین دن کے لیے بلائے آ جائے گا صرف نومی اور دسویں جماعت کے طلبہ روزانہ سکول آئیں گے بارہ سال کے طالب علمو کو ویکسینیشن کارٹ کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی ملک میں شدید سردی کی لہر جاری پہاڑی علاقوں میں درجہ نقطہ ان جماعت سے بھی نیچے لاور سمیت پنجاب کے میدان علاقوں میں شدید دھن معاملات زندگی درہم برہم قومی شہرائیں اور موٹرویز بھی دھن میں گم ہو گئیں موٹرویز کو کئی مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑا حد نگاہ میں کمی کے باعث سے قومی شہرائوں پر بھی ٹریفک متاثر لاہور ائرپورٹ پر دھن کے باعث متعدد پروازیں تاخیر کا شکار بکھر بورے والا نورپور تھل بہاولنگر کلورکورٹ پندادن خان اور شجابات بھی دھن کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو گیا کوئٹا میں موصلہ دھار بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا میک میں موسمیات نے کل سے ملک بھر میں بارشوں کے ایک اور سپل کی پیش گوئی کر دی پہاڑوں پر برف پڑے گی فضائی آلودگی اور سموک بے کمی کے باوجود دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی دیسوے نمبر پر شہر کا مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس 217 ریکارڈ میک میں تحفظ محولیات کے مطابق آج نیشنل ہاکی سٹڈیوم کا ائر کوالٹی انڈیکس 255 ریکارڈ کیا گیا کنال بیو سوسائٹی ٹھوکر نیاز میں 228 اور ٹاؤن ہال کا ائر کوالٹی انڈیکس 115 ریکارڈ رحیم گیر خان اور عویل پنڈی کے فضائوں میں آلودگی کے ذرات موجود سانیہ وری کی تحقیقات مکمل انتظامیہ ذمہ دار قرار انکوائری کمیٹی آج وزرعالہ پنجاب کو ریپورٹ پیش کرے گی ریپورٹ کے مطابق سانیہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث پیش آیا میک میں موسمیات کی وارننگ کو مسلسل نظر انداز کیا گیا راستے بھی دو روز تاخیر سے بند کیے گئے برف ہٹانے والی مشنری ایک جگہ کھڑی رہی عملہ غائب رہا سیاہوں نے سات اور آٹھ جنوری کی رات کو خوفناک تجربہ قرار دیا ادھر مری پھر سیاہوں کے لیے کھل گیا سبح چھے بدل سے شام پانچ بجے تک داخلے کی اجازت ایک دن میں آٹھ ہزار سے زیادہ گاڑیاں ملکہ کو سار انٹر نہیں ہو سکیں گی براستہ مری کشمیر جانے والی گاڑیوں کو استثناء حاصل ہوگا گھر میں آمدنی زیادہ ہو اخراجات کم ہو تو مہنگاہ کم لگتی ہے اخراجات زیادہ ہو اپنا اور آمدنی کم ہو تو مہنگاہ ہی آپ کو زیادہ لگے گی پی ایم ایلین کے اندر بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ریس لگی ہوئی ہے چار جو ان کے بڑے لیڈر ہیں جب یہ کسی سے ملنے گئے تو چاروں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی یہ نواز شریف اند واقعی ملک کے ساتھ بڑا برا کیا ہے آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے حکومت کا سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کا اندیا وزیر اطلاع فواہ چودری کہتے ہیں حکومت سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنا چاہتی ہے ہم چاہتے ہیں انتخابی استحاد عدالت اور احتساب کے نظام میں استحاد آئیں یہ اپوزیشن کے بغیر ممکن نہیں نون لیگ اور پیپس پارٹی کی کرپٹ قیادت اپنے مقدمات میں ریلیف کے علاوہ کسی اور موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتی اگر نون لیگ شریف فیملی سے خود کو الہدہ کرتی ہے تو یہ ایک مصبت پیش رفت ہوگی سیاسی جماعتوں کو اخلاقی اور مالی کرپشن کا شکار قیادت کو بدلنے کی ضرورت ہے نواز شریف مشکل وقت میں کارپنوں کو تنہا چھوڑ کر لندن پناہ گیر ہو گئے ایسے لیڈر کی عزت نہیں رہتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر دور کی عظیم ترین تہذیب کی بنیاد رکھی وزیر آسم عمران خان نے ایکسپریس ٹریبیون کے لیے اپنا مضمون سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا وزیر آسم نے کہا کہ یہ مضمون ریاست مدینہ کے رہنما اصولوں کی وضاحت ہے پاکستان میں آج اپنی صلاحیت کا ادراک کرنے کے لیے ہمیں بحثیت قوم اور ریاست ان اصولوں کو مجسم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی دوسری طرف وزیر آسم عمران خان آج ہری پھر کا دورہ کریں گے عمران خان قیبر پختنخواہ کے خصوصی ٹیکنالوجی زون کا افتتاح کریں گے اپوزیشن کی منفی سیاست کا چراغ گل ہو چکا ہے وزیر علیہ پنجاب اسفان بزدار کی شدید تنقید کہتے ہیں ہجرے اقتدار نے اپوزیشن رہنماوں کو بیچین کیا ہوا ہے یہ بیچینی دوہزار تیس کے بعد مزید بڑھے گی کرپشن کے ذریعے سیاست کو آلودہ کرنے والوں کی جگہ جیل ہے ہم نے ساڑھے تین برس کے دوران وہ کام کیے جو سابقہ حکومتیں برحسہ برس نہ کر سکیں نیا بلدیاتی قانون نامنظور جماعت اسلامی کا کراچی میں دھرنا جاری امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم اور ایمان کہتے ہیں کراچی منی پاکستان کا درجہ رکھتا ہے یہاں کے عوام کو بنیادی سہولیات بھی حاصل نہیں ہر کوئی شہر کو بدلنا چاہتا ہے کراچی کے علاقے ایسن آواز سیکٹر تین میں واتر بورٹ کی لائن پھٹ گئی ہزاروں گیلن پانی زائع ہو گیا درجمان واتر بورٹ کے مطابق متاثرہ پائپ لائن کو بند کر دیا گیا مرمت کا کام جاری سینئر اداکار رشید ناز اسلام آباد میں انتقال کر گئے یہ رشید ناز کافی عرصے سے علیل تھے نماز جنازہ آج پشاور کی چارسدہ روڈ عید گاہ میں سپہر تین بجے ادا کی جائے گی تدفین بھی ایت پشاور میں ہوگی رشید ناز نے بے شمار ڈراموں اور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے کرونا کے دوران بھی امیر ترین افراد کی دولت میں اضافہ گزشتہ دو سال میں دنیا کے دس امیر ترین افراد کی دولت دگنا ہو گئی دنیا میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی تنظیم کی ریپورٹ کے مطابق دسمبر دوہزار اکیس تک امیر ترین افراد کی دولت سات کھرب ڈالر سے بڑھ کر پندرہ کھرب ہو گئی ٹیسٹا کے مالک ایلن بسک کی دولت ایک ہزار فیصد اور مایکرو سوفٹ کے بانی بل گیٹس کی دولت تیس فیصد بڑھ گئی اجلاس میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور دیگر وزراء تعلیم کی شرکت کرونا کا بڑھتا پھیلاو اجلاس میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور وزراء تعلیم کی جانب سے شرکت کی گئی تعلیم ایداروں کی صورتحال پر بات چیت کے لیے تازہ آداد و شمار کے ساتھ اجلاس کل دوبارہ ہوگا شرکہ کا کرونا ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے پر اتفاق سامنے آیا شرکہ کا ویکسینیشن کا عمل تیز کرنے پر اتفاق سامنے آیا وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کہتے ہیں سکولوں کی بندش کے حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصدہ نہیں کیا گیا بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو دو گروپوں کی صورت میں سکول بلانے پر غور کیا جا رہا ہے اسی بارے میں مزید تفصیل جانے کے اپنے نمائندے زیغم نقمی سے اپڈیٹ کیجئے گا زیغم جی بالکل یہ ان سی او سی کا ایک مشترکہ اجلاسہ جس میں وزاعت سید کے حقام صوبائی وزراء تعلیم ویڈیو لنک کے ذریعے شریک تھے جبکہ وزیر تعلیم شفقت محمود جو ہے اس میں شریک ہوئے ہیں اور جو ملک میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے جو پھیلاؤ ہے اس حوالے سے تبادلے خیال کیا گیا ہے اور وفاقی وزیر اسد عمر کی دیرسدارت جو اجلاس ہے اس میں اتفاق کیا گیا ہے کہ ویکسینیشن کا جو عمل ہے اس کو تیز کیا جائے گا تاہم آج یہ جو نشستی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تعلیمی ادارے اولے ہی رکھے جائے اور ویکسینیشن تیز کی جائے اس کے علاوہ جو مختلف صوبوں کی آرات ہی ان میں یہ اتفاق کیا گیا کہ جو آئندہ روز ہے کل یہ انسیو سی کا اہم اجلاس دوبارہ ہوگا جس میں تعلیمی اداروں کی جو ممکنہ بندش یا ان کو کھلے رکھنے کے حوالے سے ہفی پیس لے کہا جائے گا کیونکہ آج جو اہم اجلاس تھا ہنگامی اجلاس اگر کہیں تب بھی ہے کہ تعلیمی اداروں عوامی اعتماد اور شادی حال میں جو ان پی آئیز کے حوالے سے یہ اجلاس طلب کیا گیا تھا اور آج کا جو ڈیٹا تھا اس میں یہ اتفاق کیا گیا کہ جو دوبارہ کل نئے ڈیٹے کے ساتھ اجلاس میں شریک ہوا جائے تمام جو سٹیک اولڈرز ہیں کرونا کی پانچویں لہر بے قابو ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرح آٹھ اشاریہ سات ایک ایک فیصد ہو گئی کراچی میں تیس فیصد شرح ہے اور اس کے ساتھ سات لاہور میں کرونا کیسز کی شرح تیرہ فیصد اسلام آباد میں دس اشاریہ سات پانچ فیصد ادھر حیدر آباد میں دس اشاریہ چھ آٹھ فیصد اور راولپنڈی میں آٹھ اشاریہ آٹھ فیصد تک جا پہنچی ہے فائرز کی پانچویں لہر بے قابو ایک دن میں سات اموات چار ہزار تین سو چالیس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کرونا مصبت مجموعی شرح آٹھ اشاریہ سات ایک فیصد تک بڑھ گئی سن نے کرونا مصبت مجموعی شرح چالیس فیصد سے تجاوز کر گئی صوبے میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار تین سو چھپن کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے سب سے سنگین صورتحال کراچی میں ہے شہر قائد میں کرونا مصبت کی شرح تیس اشاریہ آٹھ تین فیصد ریکارڈ کی گئی کراچی میں اومکرون کے چار سو تیس مریضوں کی تصدیق بھی ہو چکی ہے ہیدر آباد میں شرح دس اشاریہ چھ آٹھ فیصد ہو گئی پنجاب میں کرونا مصبت کی مجموعی شرح پانچ اشاریہ آٹھ فیصد ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار ایک سو اکتیس مریض سامنے آئے جن میں آٹھ سو تریپن کا تعلق لاہور سے ہے لاہور میں کرونا مصبت چرح تیرہ فیصد راوپنڈی آٹھ اشاریہ آٹھ فیصد اور فیصلہ باد میں پانچ اشاریہ پانچ فیصد ریکارڈ کی گئی کوئیٹا سمیت بلوچستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں کمی کا رجحان برقرار ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چھے کیس رپورٹ ہوئے کرونا مصبت چرح ایک اشاریہ سات ایک فیصد ریکارڈ کی گئی کراچی میں کرونا کی الارمنگ صورتحال پر نجی سکول کا اہم اقدام پہلی سے پانچویں جماعت تک سکول بند کر دیا طلبہ آن لائن کلاسز لیں گے کرونا کی الارمنگ صورتحال پر نجی سکول کا اہم اقدام پہلی سے پانچویں جماعت تک سکول بند کر دیا طلبہ آن لائن کلاسز لیں گے چھٹی سے آٹھویں جماعت کے طلبہ کو دو گروپ بنا کر تین تین دن سکول بلایا جائے گا صرف نویں اور دسویں جماعت کے طلبہ روزانہ سکول آئیں گے صرف نوی اور دسویں جماعت کے طلبہ روزانہ سکول آئیں گے جبکہ بارہ سال کے طلبہ کو ویکسینیشن کارٹ کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی کراچی میں کرونا کی الارمنگ صورتحال پر نجی سکول کا اہم اقدام کرونا کے دوران گزشتہ دو سال میں دنیا کے دس امیر ترین افراد کی دولت دگنی ہو گئی دنیا میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے کنفیڈریشن آکس فیم کی ریپورٹ کے مطابق دسمبر دوہزار اکیس تک امیر ترین افراد کی دولت سات کھرب ڈالر سے بڑھ کر پندرہ کھرب ڈالر ہو گئی اس دوران دنیا بھر میں ادم مساوات کے باعث نہ صرف غربت بڑھی بلکہ ہر چوبیس گھنٹوں میں اکیس ہزار لوگ موت کی وادی میں چلے گئے ٹیسلا کے مالک ایلان مسک کی دولت ایک ہزار فیصد اور میکروسوفت کے بانے بل گیرز کی تیس فیصد دولت بڑھ گئی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہم قبر وزیراعظم عمران خان نے ایکسپریس ٹیبیون کے لیے اپنا مضمون ٹویٹر پر شیئر کر دیا وزیراعظم نے اس مضمون میں لکھا کہ یہ مضمون ریاست مدینہ کے راہنماء اصولوں کی وضاحت ہے وزیراعظم نے ایکسپریس ٹیبیون کے لیے اپنا مضمون ٹویٹر پر شیئر کر دیا یہ مضمون ریاست مدینہ کے راہنماء اصولوں کی وضاحت ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے مضمون میں کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر دور کی عظیم ترین تہذیب کی بنیاد رکھی انہوں نے مزید لکھا کہ ہمیں بحیثیت قوم اور ریاست ان اصولوں کو مجسم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی وزیراعظم عمران خان نے ایکسپریس ٹیبیون کے لیے اپنا مضمون ٹوئیٹر پر شیئر کر دیا اس مضمون میں انہوں نے کہا کہ یہ مضمون ریاست مدینہ کے رہنمہ اصولوں کی وضاحت ہے حکومت سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنا چاہتی ہے ہم چاہتے ہیں انتخابی اصلاحات عدالت اور احتساب کے نظام میں اصلاحات لائیں وفاقی وزیر فواد چوہدری نے کہا کہ حکومت سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنا چاہتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چاہتے ہیں الیکشن عدالت اور احتساب کے نظام میں اصلاحات لائیں وفاقی وزیر فواد چودری کی جانب سے مزید کہا گیا کہ نون لیگ اور پیپس بارٹی کی کرپٹ قیادت اپنے مقدمات میں ریلیف کے علاوہ کسی اور موضوع پر گفتگون نہیں کرنا چاہتی اگر نون لیگ شریف فیملی سے خود کو علیدہ کرتی ہے تو یہ مصبت پیش رفت ہوگی فواد چودری نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف ہر مشکل وقت میں کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر لندن پناہ گیر ہو گئے وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی منفی سیاست کا چراغ گل ہو چکا ہے وزیر اللہ عثمان بزدار نے کہا کہ مسترد شدہ اناثر محض اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں کرپشن کے ذریعے سیاست کو آلودہ کرنے والوں کی جگہ جیل ہے عثمان بزدار نے مزید کہا کہ وزیر آزم عمران خان کی بے لوس قیادت کا کوئی نیم البدل نہیں مزید آزم عمران خان کی صورت میں پاکستان کو سچا اور مخلص لیڈر ملا ہے ساڑھے تین برس کے دوران وہ کام کیے جو سابقہ حکومتیں نہ کر سکیں